اسلام علیکم ویلکم بیک ہر دن کے ساتھ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب جہاں جہاں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو میں ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ایک بار جو کھائے وہ بار بار کھاتا ہی چلا جائے جی یہ میں بنا رہی ہوں چکن مہارانی جو کہ بہت ہی مزے کا بہت ہی ڈلیشیز بنتا ہے آپ اس کو ضرور بنائیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا کاجو دس سے بارہ دت لیے تھے اور بادام بھی میں نے لیا تھے دس سے بارہ اور ان کو میں نے بھگو دیا ہے جب تک ہم بناتے ہیں چکن تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے رکھا ہے پین چولے پر اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے گھی جی ہاں یہ والا جو چکن ہے چکن مہارانی یہ گھی میں بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک کپ جو ہے وہ لیا ہے میں نے گھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب میں اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کروں گی اور وہ ہے آئل آئل ہم نے اس کے اندر جو ہے ہاف کپ یوز کرنا ہے اچھا اس میں تھوڑا سا گھی جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں جاتا ہے دوسرے سالن کی نسبت اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تیز بات ہے اور اس کے ساتھ ہی الائچی ہے چھوٹی وہ میں نے تین سے چار لی ہیں ساتھ ہی میں نے لانگ ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بلیک پیپر وہ ہے ہاف ٹی سپون تو یہ تمام مسائلے جو ہیں ہم گرم گرم آئل کے اندر ڈالیں گے اور اس کے تھوڑا سا جب کڑکڑا ہٹر میں آ جائے گی تو پھر میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چکن جی ہاں اور چکن یہاں پر میں نے لیا ہے تقریبا ون این ہاف کیجی یہ بہت ہی مزے کا چکن مہرانی بنتا ہے اور بہت ہی کریمی ٹیکچر میں دل کرتا ہے کہ آپ کا یہ بات پڑک ہے آپ کے گھر میں دعوت ہو آپ نے رکھی ہو ڈینر ہو تو آپ اس کو ضرور بنائیں یہاں پر چکن کو ہم نے کرنا ہے فرائے اور ایک بات جو میں اکثر کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے چکن آئل میں آئٹ کرنا ہے تو آپ کی جو فلیم ہے وہ تھوڑا ہائی ہونا چاہیے تاکہ ورنہ چکن میں سے پھر سمیل آ جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب ہمیں لگے گا کہ چکن کا جو پانی ہے جو اس نے چھوڑا تھا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو پھر یہاں پر آ کر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے جنجر پیسٹ اور گارلک پیسٹ دونوں میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا کیونکہ بھی پاس دو چکن ہے وہ ہے ڈیڑھ کیجئے اور جنجر اور گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ سے فرائے کرنا ہے اتنا کہ چکن جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو جائے تو جب تک اب ہم کرتے ہیں چکن براؤن تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا ایک مسالہ تیار کرنا ہے تو چلیے وہ کرتے ہیں تیار سب سے پہلے یہاں پر میں نے چوپر لیا ہے اور اس کے اندر میں نے تری ٹو فور ٹیبل سپون براؤن آنین اور اس کے ساتھ ہی ون فورٹ پیس میں میں نے ملک ایڈ کیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے تھے کاجو اور بادام وہ ویڈیو کا جو کلیپ تھا وہ ہو گیا مس تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے گرائنڈ کیا اتنا کہ اس کا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے بلکل سمودھ بلکل یہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اس کا ٹیکچر کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے تو اب ہم چکن کو دیکھتے ہیں چکن ہماری کہاں تک پہنچی ہاں جی چکن جو دیکھیں آپ بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو مسالہ جاتے ہیں اپنی ڈرائی مسالہ وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہاں پر سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہلدی ایڈ کی ہے اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی پاورڈر ایک اندر ایڈ کیا ہے اور میں نے اس کے بعد اس میں اچھا کلر لانے کے لیے اس کے اندر پ پپریکا ہے وہ ون ٹی بل سپون نسک اندر ایڈ کر دیئے اچھا جو چیلی ہے وہ اٹو ٹیسٹ ہے آپ کم کھاتے ہیں یہ زیادہ آپ اس کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر سالف ون ٹیبل سپون ایڈ کیا تھا ٹو ٹیسٹ ہے یہ بھی اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے دھنیا پاودر میں نے اس کے اندر کر دیا ہے ایڈ اور اب یہاں پر ہم مسالوں کو جو ایڈ کی ہیں بہت اچھے طریقے کے ساتھ چکن کے ساتھ اس کو ہلاتے ہیں فرائی کرتے ہیں تقریباً 3-4 منٹ ہم نے اس کو ایسے فرائی کرنا ہے جب اس میں سے خوشبو آنے لگ جائے گی تو پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ہاف کپ یوگرٹ یہاں پر آدھا کپ اس کے اندر میں دہی ایڈ کر دیا ہے اور دھیان رہے جو دہی ہے ہمارا وہ کھٹا نہ ہو اور دہی جب بھی آپ اس کے اندر ایڈ کریں چکن میں کوئی بھی آپ سالم بناتے ہیں گریوی والا اس کے اندر آپ اس کو بیٹ کر کے مطلب اچھے طریقے سے پھر اس کو ایڈ کریں یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا کول میان کا جو لکھ ہے نا اس میں آنی شروع ہو گئی ابھی اس سے ہمارے چکن مہرانی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ آئیں اور آپ مجھے کہ ضرور ٹرائے کریں اور کھائیں اور اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر دے گی لال مرچیں جو تھی سابوت چار سے پانچ میں نے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور آپ یہاں پر یہ دیکھیں اس پوائنٹ پر آ کر جب یہ پکنے لگ جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ہم نے جو پیس تیار کی تھی کاجو بادام اور انین کی اس کے ساتھ ہی اب ہم نے اس کے اندر یہ والے مسالے بھی ایڈ کرنے آپ کے مرضی ہے آپ اس کے ساتھ اس میں ایڈ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں یا آپ الگ سے اس کا پاودر بنا کے وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں تو یہاں پر میں نے بڑی الائچی چھوٹی الائچی جائفل جاوٹری ہے اور ایک بادیان کا جو پھول ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ان کو میں بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اندر گرائنڈ کر لوں گی جب یہ بہت اچھے طریقے سے گرائنڈ ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے نظر آئے گا آپ کو میں دکھاتی ہوں ایسے اس کا ٹیکچر کچھ یوں ہو جائے گا یہ دیکھیں تو اس پوائنٹ پر آ کر ہم چکن کو دیکھتے ہیں اپنی کہاں تک پہنچی اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہم نے پیس تیار کیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے چکن مہرانی جو ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ نے نہیں دیکھ کیا ہے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں سبسکرائب لائک اور بیل کا بٹن دبانا تو بالکل بھی مطلب ہوئیے گا تو یہاں پر ہم نے پیس کو کر دیا ہے ایڈ اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہم نے جو فلیم ہے چھولے کا بالکل لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے آنچ پھر تیز بلکل نہیں آپ نے رکھنی یہ دیان رہے کہ اس کی آنچ جو ہے وہ تیز نہیں ہونی چاہیے اس کو ڈالنے کے بعد جیسے لو ٹو میڈیم مطلب دم سے تھوڑی سی ہائی ہو آپ کی فلیم اور اس کے اوپر ہم نے اس کو پھر کوک کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو دیکھیں یوں مکس کیا ہلکا سا ہلائیں گے اس کو تاکہ ہمارا جو آئل ہے گھی جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ اگر تیز آنچ کریں گے تو سارا اس میں بھی غائب ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے فلیم لو رکھنا ہے تو بس اب ہم نے اس کو ایڈ کرنے کے بعد پانس سے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم دینا ہے اور ہمارا چکن ماہرانی جو ہے وہ تیار ہے آپ یقین کریں کیچن میں اتنے مزے کی خشبویں آ رہی تھیں کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس ابھی کھائیں بہت ہی لاج جواب مزیدار چکن ماہرانی جی ہم نے کر دیا ایڈی شاؤٹ اور اب میں اس کو کروں گی گرم گرم نان کے ساتھ صرف کروں گی اور آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے